اسلام علیکم یورز یہ ویڈیو پارٹنرشک اکاؤنٹنگ پر سیونتھ ویڈیو ہے جس میں ہم اکاؤنٹنگ پروسیجرز کے بارے میں پڑھیں گے اکاؤنٹنگ پروسیجرز جو کہ انوالو ہوتے ہیں جب بھی آپ پارٹنر کو ایڈ اپ کرتے ہو ان دی پارٹنرشپ تو وہ ہمارے پاس چار قسم کے ہیں جس میں ہم نے پہلا پڑھ لیا تھا پشتی ویڈیو میں ریکارڈنگ دی انویسمنٹ میڈ بائی دی انکامنگ پارٹنر ابھی ہم دوسرا اکاؤنٹنگ پروسیجر پڑھیں گے جو کہ ہے سیٹلمنٹ آف نیو پروفٹ شیئرنگ ریشو کہ نئے پارٹنر کے آنے سے جو پروفٹ شیئرنگ ریشو ہے پورانا اس پر کیا اثر پڑے گا اور وہ نیا ہمارے پاس پروفٹ شیئرنگ ریشو کیا ہوگا تو ہم اس پہ ایک اگزامپل لے لیں گے کہ سپوس اے اینڈ بی آر پارٹنرز شیئرنگ پروفٹ اینڈ لوسز ان دی ریشو فائف ریشو تھری کہ اے اور بی پارٹنرز ہیں اور وہ پروفٹ اینڈ لوسز شیئر کرتے ہیں پانچ ریشو تین کا کہ فر اگزامپل اگر آٹھ روپے کا منافع ہوا تو پانچ روپے کس کے ہوں گے اے کے اور تین روپے بی کے ہوں گے انہوں نے کیا کیا ایڈمٹ کیا سی کو انڈ اگری ٹو گیو ہم تھری ریشو ٹین کہ دس حصوں میں تین حصے جو ہیں سی کو ملیں گے ابھی جو ہے ان کا پروفٹ شیئرنگ ریشو جو پرانا تھا پانچ ریشو تین کا وہ چینج ہو جائے گا اور نیو پروفٹ شیئرنگ ریشو آ جائے گا وہ کس طرح آئے گا ہم اس کو سالف کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم لکھتے ہیں سی کا شیئر کتنا ہے پروفٹ میں وہ ہے تری ریشو ٹین تو اگر دس میں سے تین حصے سی کے ہیں تو ریمینڈر باقی کتنا بچے گا وہ بچے گا سات ریشو ٹین سات حصے بج گئے ٹھیک ہو گئے تو ہم پھر کیا کہیں گے کہ ایس شیئر ایس شیئر ان پروفٹ ان لاؤز ویل بی کہ پرانا اس کا ریمینڈر ریمینڈر کتنا رہتا ہے ریمینڈر ہمارے پاس سیون ڈیوائیڈڈ بائی ٹین یا سیون ریشو ٹین دون ایکی باق ریمینڈر اتنا رہتا ہے ریمینڈر ہمارے پاس سیون ریشو ٹین ہے اور در لکھنوں گا ریمینڈر اوڈ ریشو کتنا تھا اوڈ شیئر کتنا تھا اوڈ ریشو ہمارے پاس اوڈ شیئر تھا ہمارے پاس 5 ڈیوائیڈ بائی 8 یا 5 ڈیوائیڈ ٹھیک ہوگا ان دونوں کو آپس میں ملٹیپلائی کرنے کے بعد ہمارے پاس ایک اشیئر آ جائے گا جو کہ آئے گا سیون بائی ٹین ملٹیپلائی بائی 5 بائی 8 ہمارے پاس آتا ہے 35 بائی 80 ٹھیک ہوگا کہ اسی میں سے 35 جو ہے اگر فور ایگزامپل پروفٹ ہوتا ہے اسی روپیز کا تو 35 روپیز اے کا شیئر ہوگا یہ کیسے آیا کہ ایسے آیا کہ ہم نے جو بھی بچا سی کے بعد سی کا جتنا بھی شیئر تھا اس کو ہٹانے کے بعد جو سات حصے بچے وہ ہم کس میں ڈیوائیڈ کر رہے ہیں اے اور بی میں اے کو کتنا دے دیا اولڈ شیئر کے حساب سے 35 بڑا اسی جبکہ بیس کا شیئر بی کا شیئر کتنا آئے گا ریمینڈر ہمارے پاس اسی طرح آ جائے گا 7 بائی 10 اور اولڈ شیئر کتنا تھا اولڈ شیئر اس کا تھا 3 بائی 8 3 بائی 8 ان دونوں کو ملٹیپلائی کر رہے ہیں 7 3 021 ڈیوائیڈ بائی 10 8 080 ٹھیک ہوگے اور سی کا تو ہمیں معلوم ہے سی کا ہمارے پاس ہے سیز شیئر از ایکول ڈو اب اس میں ریمینڈر کی بات نہیں ہے اس میں ہمارے پاس اس کا شیئر ہے 3 بڑا 10 یہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں اور اگر اس کا شیئر ہے ہمارے پاس 3 ڈیوائیڈ بائی 10 یہ بھی لکھ سکتے ہیں یا ہم لکھ سکتے ہیں 3 کو 10 کے ساتھ ملٹی 10 کو 80 ہم نے اگر ٹوٹل لانا ہے تو اس کے لئے ہم نے 10 کو 8 کے ساتھ ملٹیپلائی کرنا ہوگا تو اوپر بھی 8 کے ساتھ ملٹیپلائی کریں گے جو کہ آئے گا 24 3 8 is 24 divided by 80 دونوں کو 8 کے ساتھ ملٹیپلائی کر لیا ہم نے اوپر رونی چکے ہیں تو ہمارے پاس 24 by 80 بھی آ سکتا ہے اور 3 بھائی تو نیو پروفٹ شیئرنگ ریشو ہمارے پاس کیسے آتا ہے ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ نئے جو پارٹنر ہے اس کا شیئر کتنا ہے تو 3 by 10 تو ہمارے پاس ریمینڈر آ جائے گا ریمینڈر کیسے آئے گا کہ اگر 10 میں سے 3 اسے ہمارے پاس چلے گا اسی کے پاس تو باقی بچے 7 سات کو ہم نے ریمینڈر کو ہم نے old شیئر کے حساب سے کھلکولیٹ کیا کہ 7 by 10 کو ملٹیپلائی کیا 5 by 8 کے ساتھ اور اسی طرح old شیئر کے ساتھ ہم نے ملٹیپلائی کیا B کو تو ہمارے پاس A اور B کا شیئر آ گیا C کا تو ہمیں given ہے 3 by 10 لیکن اگر ہم اس value کے حساب سے لانا چاہتے ہیں تو پھر اس کو کیا کرنا پڑے گا 10 ہے تو 10 کو اگر ہم total جو value ہے 80 تو اس کے برابر لانے کے لئے 8 کے ساتھ ملٹیپلائی کرنا ہوگا اس لئے اوپر والے کو بھی ہم 8 کے ساتھ ملٹیپلائی کرتے ہیں 24 by 80 ہمارے پاس new value آ جائے گی تو یہ ہمارے پاس کیا ہو گیا ہم نے settlement of new profit sharing ratio کے جیسے ہی ہم نئے پارٹنر کو include کرتے ہیں یا نئے پارٹنر کو admit کرتے ہیں پارٹنرشپ فرم میں تو ہمارے پاس new profit sharing ratio آ جاتا ہے وہ کس طرح آتا ہے وہ ہم نے ایک example لی اور اس کو حل کیا اگلے جو accounting procedure ہے وہ treatment of good will ہے تو وہ ہم next ویڈیو میں کریں گے